نمشکار دوستوں سواگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ایجوکیسن چینل ایجوٹیوبر دیو پر تو دوستوں لیٹیسٹ ایجوکیسن اپ ڈیٹس لے کر میں ایک بار پھر سے اپس تید ہو گیا ہوں آپ کے شمکش تو دوستوں پچھلا جو ویڈیو تھا اس میں ایک چھوٹی سی دکت یہ آگئی کہ اپ ڈیٹس جو تھی وہ بہت ساری تھی اور کئی سارے اپیر تھی کہہ رہے تھے سارے ایک تھوڑا سا ٹائم لائن بتائیے اور یوٹیوب کے اگر بھاسام ہم کہیں تو وہ ہے ٹائم سٹیمپ ایک سبد ہے وہ آپ جو ہے دیجئے تاکہ تھوڑی سے ہمیں سویدہ رہے تو بالکل ٹائم سٹیمپ اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں آپ کو مل جائے گا تو آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو کونسی اپ ڈیٹ چاہیے کس منٹ پہ کس سیکنڈ میں جو ہے کونسی اپ ڈیٹ ہے اور اس کے اکورڈنگ جو ہے آپ منیج کر پاؤ گے اس ویڈیو کو کہ ہمیں کونسا جو پارٹ ہے وہ دیکھنا ہے اور کونسا نہیں ہے کیونکہ الگ الگ ہے کچھ ایک جانکاری ابھیرتیوں کے لیے ہے کچھ ایک ویدھیارتیوں کے لیے ہے کچھ ایک گورنمنٹ سرونٹ کے لیے ہے تو کچھ ایک بیروزگار ابھیرتیوں کے لیے ہیں تو الگ الگ جو ہے جنر ہے اس میں بھی اور اس کے اکارڈنگ ہی ان شرینیوں کے اکارڈنگ ہی آپ کو جو ہے وہ ساری لسٹ مل جائے گی تو آپ بالکل اس پر کلک کر کے اس ویڈیو کو الگ الگ پارٹس میں دیکھ سکتے ہو جو اپ ڈیٹ آپ کو چاہیے تو سرو کرتے ہیں دوستوں کالیج بیاکتہ برتی دوزار چودہ کے لیے اب برتی انسن پر بیٹھ رہے ہیں باری باری آپ کو پتا ہے تقریباً دس سے پندرہ دن دو سفتہ لگ بک ہو گئے اور ابھی تک RPSC کے اور سے جو اپنے ریزرٹ ہے دوستوں پشلی برتی کے کافی سارے وشیوں کے کچھ ایک وشی ہے جس میں ایک بھی پرنام نہیں آیا ہے اور کچھ ایک سبجٹ ہے جس میں 90% 85% جوائننگز دے دی گئی ہیں کچھ ایک پدوں پر باقی ہے تو ان سب کو لے کر انسن پر بیٹھے ہیں اور ابھی تک RPSC کے اور سے کچھ سکاراتمک جواب نہیں آیا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کب تک RPSC اس معاملے میں جو ہے سکاراتمک جواب دیتی ہے سکاراتمک پرتی اتر دیتی ہے دوستوں اگلی اپ ڈیٹ کی اور بڑے ہیں تو وہ ہے دوستوں اپنے بورڈ ایگزامز کی جو سپلیمنٹری ایگزام ہیں ان کی اور سے جہاں راستان مادی مشیصہ بورڈ کی سال 2021 کی پورک پریشہ ہے یعنی کہ سپلیمنٹری ایگزامز سنیوار کو سمپن ہو چکی ہے یہ ہوں گی مطلب یہ سنیوار والی اپ ڈیٹ ہے لیکن ہوا ایسا ہے کہ اس میں تھوڑا سا آپ کو پتا ہے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں پیپر والے کیونکہ لیٹسٹ ایک ہی دن کی ایک دن میں نہیں ہوتی تو یہ اس سمند میں ہے جہاں پر اکشارتیوں کی سنکھیہ کم ہونے سے پرینام اس مہینے کے انت تک آنا سنبھاویت ہے تو یہ بچوں کے لیے پوری اپ ڈیٹ سکرول کر دیتا ہوں تو آپ سویم یہ ساری چیزیں پڑھ سکو کہ ویڈیو کو تھوڑا سا ایج ڈیم کیجئے گا سیون ٹوینٹی پی میں اور آپ پوری باتیں دیکھ سکتے ہو پڑھ سکتے ہو اب آگے بڑھیں دوستوں تو وہ ہے پرثم سنسطہ کو دیا جائے گا اندرہ گاندھی سانتی پرسکار بھی سانتی پرسکار کے سمند میں دیکھئے گنوطہ پون یعنی کی کالیٹی ایجوکیشن گنوطہ پون شکشا کے شتر میں کام کرنے والی سنسطہ کو پرثم جو آئے گی اس میں اس کو سال دوزار اکیس کے لیے اندرہ گاندھی شانتی نیرستری کرن اور وکاس پرسکار کے لیے چنا گیا ہے اندرہ گاندھی اس مارک نیاز کی اور سے دیے جانے والی اس پرسکار کی گوشنا شکروبار کو کی گئی پورو سی جی آئی یعنی کی چیف جسٹیس آب انڈیا ٹی ایش تھاکور کے دیکھستا والے نیڈاک منڈل دیں پرثم کو جو ہے اس پرسکار کے لیے جنا ہے اگلی اپ ڈیٹ دیکھیں دوستوں تو اگلی اپ ڈیٹ جو ہے دوستوں ریکروٹمنٹ کے سمجھ میں جی ہاں بیس جابز نکلے کہاں پر سینیک اسکول چتہ اڑگڑ میں جہاراستان نے ٹی جی ٹی جنرل ایمپلائیز اور پی ای ایم پی ٹی آئی کم میٹرون مہیلہ کے پدوں پر کل بیس رکتیاں نکالی ہیں ان میں سے کچھ پد ریگولر بیسیس اور کچھ پد کانٹریکچوال بیسیس پر ہوں گے ریگولر مینس نیمیت بھرتی ہے اور کانٹریکٹ بیسنگ مطلب جو ہے ایک آپ کو سالانہ کانٹریکٹ دیا جائے گا اس کے بعد پھر آپ کو جوب چھوڑنی ہوگی ٹی جی ٹی یعنی کی ٹرینڈ گریجوئٹ کے جو پد ہیں جو اس کو سیکنڈ گریٹ بھی کہتے ہیں ان پدوں کے لیے آوے دکوں کے پاس گریجوئٹ ڈگری ہونا ضروری ہے بی اے بی اے سی بی کوم وغیرہ وہی ان پدوں کے لیے آوے دکوں کا دسوی پاس ہونا ضروری ہے ٹی جی ٹی اور پی ای ایم پی ٹی آئی کم میٹرون مہیلہ پدوں کے لیے آوے دکوں کو عمر جو ہے وہ ایک ناؤوبر 2019 کو عمر جو ہے اکیس ورس سے پیتیس ورس کے بیچ ہونی چاہیے جنرل ایمپلوئیز کے پدوں کے لیے آوے دکوں کے عمر جو ہے وہ اٹھارہ سے پچاس کے بیچ ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں پھر تھوڑا سا یوگتہ بھی کم ہی چاہیے اور سیلیکشن ٹیشٹس جو ہے کے جریہ ہوگا کیونکہ اس میں تھوڑا سا سیلیکشن کیلئے الگ پر کریا رہے گی اور اس میں لکھت پریقصہ اسکل ٹیشٹ اور ڈیموسٹریشن ساملے لے اب دیکھیں لکھت پریقصہ مطلب نارمل جو لکھت پریقصہ ہوتی وہ اسکل ٹیشٹ جہاں آپ کا اسکل ٹیشٹ کی جائے گی کہ آپ کو آپ کتنا اچھے سے بچوں کو پڑھا سکتے ہو اور ڈیموسٹریشن ہوگا مطلب آپ کو پڑھا کے دکھانا پڑے گا جیسے ساکشاتکار کا ایک پارٹ ہوتا ہے تو یہ ساری پروگرامز رہیں گے اس میں یہ ویب سائٹ ہے اس پر جا کے آپ آویدن فارم ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا پانسو روپے کی فیس ہے اور وہ جو ہے آپ بھر کے یہ جمعہ کرا سکتے ہو انتیم تیتی جو ہے وہ تین دسمبر ہے اور اگر پتہ چاہیے تو یہ پتہ آپ کے سامنے اس پتے پر آپ پرشید کر سکتے ہو آگے بڑھتے ہیں تو ڈیری بھرتی ایک کچھ دن پہلے نکلی تھی تو اس میں یوگیتہ بھی اسی سمند میں تھی کہ ڈیری پرودھوکی کی سنکائے جو ہے اس سے سمندیت یوگیتہ ہونی چاہیے تو اس کے گریجویسن پارٹھے کرم جیسے بی اے بی اے سی بی کوم بی یہ ہوتا ہے بی سی یہ ہوتا ہے تو اسی پرکار جیسے اگری کلچر میں بھی جو ہے گریجویسن ہوتا ہے سناتک ہوتا ہے تو ٹھیک اسی پرکار ڈیری پرودھوکی کی میں سنکائے میں جو ہے سناتک پارٹھے کرم یعنی کی گریجویسن جو سلیبس ہے اس کے پرویز کی سوچ رہا ہے جہاں ٹویلت کسی نے پی سی ایم سے کی ہے فیزیکس کیمیسٹری اور میت سے تو وہ اس میں جو ہے آویدن کر سکتے ہیں اور آویدن کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے پورا پریش نوٹ اپلپد ہے اگلی اپ ڈیٹ کی اور بڑھتے ہیں تو یہاں پر جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہے ڈاکٹر سار اپلی رادھا کرشنان راجستان آئیوروید ویسویدھالے جوتپور کے اور سے جہاں کمپاؤنڈر اتھوہ نرس جونئر گریڈ کے آویدکوں کے دستاوی ستیابن کے دوسرے چرن کی آوشک سوچنا ہے جہاں تیس گیارہ سے سوہ دس بجے سے ستائیس گیارہ دوزار اکیس تک ان کا ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ہونے والا ہے جو اس میں چاہی نیت ہوئے ہیں تو یہ پوری اپ ڈیٹ آپ کے سامنے آپ سوہم اس کو تھوڑا سا ریڈ کر سکتے ہو بڑھ سکتے ہو اگلی اپ ڈیٹ جو ہے اس میں ایک ہی اپ ڈیٹ میں تین چیزیں ہیں سب سے پہلے اسٹینوگرافر ساہیک کی بارہ سو پچپن پدوں پر جو ہے بھرتی کا افسر ہے مدی پردیس ہائی کورٹ میں یہ افسر رہے گا آپ کے اور پوری ڈیٹیل جو ہے آگے ایک اور اپ ڈیٹ ہے اس میں دیکھ لیں گے پھر ہے ڈی آر ڈیو ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے ڈیفینس لیبوریٹری جودپور میں جونیر ریسرچ فیلو سیپ یعنی کی جی آر ایف کے لیے نوٹیفیکیسن جاری کیا ہے جس میں ڈی آر ڈیو جونیر ریسرچ فیلو سیپ دو جار ایفینس کیلئے آئی جیت ہونے والے الگ الگ وشیوں کے انٹرویو میں چھے سے نو دسمبر تک سامل ہو شکتے ہیں پھر بات کریں کانسٹیبل کے بہاتر پداؤں کے لیے جو بھرتی نکلی ہے سی سوب یعنی کی بی ایس ایف جس کو بولتا ہے بولٹر شیکیورٹی فورس نے گروپ سی میں کانسٹیبل اے ایس ای اور ہیڈ کانسٹیبل پداؤں پر بھرتی کے لیے امیدوانوں سے آویدن مانگے ہیں ویب سائٹ آپ کے سامنے اس پر لاغ ان کر کے اٹھارہ سے پچیس کی بیچ عمر ہونی چاہیے ٹینتھ پاس منیمم ہونا چاہیے اور آپ آویدن کر سکتے ہو اگلی اپڈیٹ دیکھئے اگلی اپڈیٹ ہے جیپور سے جہاں ہائی کورٹ نے عدالتی آدیس کے باوجود کانسٹیبل بھرتی دوزار اٹھارہ کے تیعت نیوکتی نہیں دینے پر ناراضگی جائر کیے کورٹ نے پرمو گریہ سچیو ابھے کمار اور پولیس ماندید سک ایم ایل لاتھر سے عدالتی آدیس کی پالنا نہیں ہونے پر اسپشٹی کرنڈ مانگا وہیں چوئیس نومبر تک یہ شفت پتر دینے کو کہا ہے کہ ان کو او ماننا کے لیے کیوں نہیں دنڈت کیا جائے کیونکہ آرڈر دیا ہے کوٹ نے اور آرڈر کی پالنا جو ہے وہ کیوں نہیں ہوئی نیوکتی سنجیب پرکا سرمان ہے رمیز گو سوامی کے امان ایچی کا پر جو ہے یہ آدیس جاری کیا ہے تو یہ اپڈیٹ آپ کے سامنے اپنے کانسٹیبل بھرتی دوزار اٹھارہ کے سمند میں اگلی اپڈیٹ جو ہے دوستوں کوچنگ والوں کے سمند میں ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں ہولڈنگز لگے ہوتے ہیں ایڈز آتے ہیں پیپر میں آن لائن آف لائن ہر جگہ تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلانے سر یا ایسے وہ بڑے بڑے نام لکھے ہوتے ہیں بڑے فیمس جو نام ہوتے ہیں اور اوریجنلی اس بیس پہ بچے جا کے باہر ایڈمیسن لے لیتے ہیں کہ چلو وہ سر اچھا پڑھاتے ہیں کوئی پولٹی اچھی پڑھاتے ہیں کوئی جیوگرافی اچھا پڑھاتے ہیں کوئی ہشٹی اچھا پڑھاتے ہیں کوئی جو سائنس کے اپنے سبجیکٹ وہ بڑھیا پڑھاتے ہیں کامرس کے سبجیکٹ ای 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 بی ای 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 بی ای 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 بیزنیس ایڈ وہ اچھا پڑھاتے ہیں تو اس بیس پہ وہ ایڈمیسن تو لے لیتے ہیں لیکن تب وہاں جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ سر تو وہاں ہی نہیں پڑھانے نہیں آرے اور کوچنگ والے الگ بہانے بنا کے بتا دیتے ہیں کہ نہیں وہ سر نہیں آرے کسی کارن سے تو ایسے میں اب برچیوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کیونکہ فیس لے چکے ہوتے ہیں وہ لوگ تو کوچنگ کلاسز میں بتائی کہ فیکلٹی نہیں ہونے پر جیپور کے لیے جلا جو اب بھوکتہ آئیوگ ہے انہوں نے کوچنگ سینٹر پر سترہ آزار پانچ سو روپے کا حرجانہ لگایا ہے ساتھ ہی پچھتر پرتیسہ جمعہ راسی مہ بیاج لوٹانے کے آدیس دیے تو راسی بھی واپس دوگے پیسے جو لیے ہوں گے انہوں نے بارہ پندرہ بیچ جار آلموسٹ لے لیتے ہیں فی اور اگر اوپر ہائر جو کورسز وغیرہ تو چالیس پچاس جار بھی چارج کرتے ہیں آرے اس وغیرہ کے لیے اگر چاہیے تو وہ پیسے تو واپس دوگے وہ بھی بیاج سمیت پلس ساڑھے سترہ آزار اوپر سے دینے پڑیں گے آیوگ نے فیٹ جی کے ماملے میں آدیس دیا ہے پریوادی سورندر نیچے دسمبر دوزار تیرہ کو بیٹے کے آئی آئی ٹی جی انٹیگریٹڈ سکول پروگرام اب دیکھئے انجینیرنگ ہو گئے ڈاکٹریڈ ہو گئے ان کے کورس تو ویسے ہی مہنگے ہی ہیں تو ان کے لیے جو ہے کوچنگ سنستان کو ایک لاکھ چوئیس جار ایک سو پچیس روپے جیسے میں نے کہا کہ نورمل میں نے تو آئیٹس فیکلٹی کے سارے بتائے تو آر ایس کا پچاس جار تک ہو جاتا ہے لیکن یہ سوہ لاکھ روپے انہوں نے جمع کرائے بیس دسمبر دوزار تیرہ سے دس فروری دوزار تیرہ دس چودہ تک جو ہے پڑنے گیا لیکن جن فیکلٹی سے پڑھانے کی بات کہی تھی انہوں نے نہ تو پڑھایا نہیں سابتہ ہی ٹیسٹ ہوئے اسی بیس پہ جو ہے وہ بھوکتہ منج پہنچے اور یہ چیزیں جو ہے صحیح سے ثابت ہو گئی وہاں پہ تو اب ان کو وہ راسی واپس ملے گی ساتھ ہی ساتھ ساڑھ سترہ ہزار روپے اور واپس دینے پڑے گے کوچنگ والوں کو اور وہ بھی جو راسی ہے وہ پچھتر پرشنٹ بیاز کے ساتھ دینی پڑے گی تو یہ بلکو صحیح نرنے ہیں کوچنگ والے کافی دوخہ دڑی کرتے ہیں تو ان کو یہ صحیح سبق سکھایا ہے اب دیکھئے ایم بی ایم جو یہ نیا نیا بنا ہے پہلے کالیج اس کا ایک ٹھیک گلت ہے جین ویو کو ملا کانونی نوٹیس دیکھئے کیوں جین ویو یعنی کی جین ویاس ویسو ویدیالے کو اپنے انجینرنگ فیکلٹی کی سمپتی شکشک اور چھاتروں کو نئی ایم بی ایم ویسو ویدیالے کو استانتریت کرنے کو لے کر ایک عدی وقتہ نے ویاس ویسو ویدیالے کو کانونی نوٹیس جاری کیا ہے نوٹیس میں کہا گیا کہ ایم بی ایم انجینرنگ کالیج 1962 میں ویاس ویسو ویدیالے جین ویسو ویسو ویدیالے میں مرج ہوتے ہی سمپت ہو گیا تھا اور ورطمان میں کاغزوں میں جین ویو کی فیکلٹی اور انجینرنگ کی روپ میں چل رہا ہے بہتب یہ الگ سے کوئی کالیج رہا ہی نہیں جب اس کے ساتھ آ گیا تو اس کی کالیج کی جو مانتہ وہ ختم ہو گئی تھی اور یہ ایک فیکلٹی بن گیا جیسے آرٹس ہوتا ہے کامورس سائنس انجینرنگ ٹیکنولوجی الگ الگ تو یہ بلکل ویسے ہو گیا اور ایسے میں رائے سرکار نے ویدان سبا میں ایکٹ ہی غلط پاریت کیا ہے نوٹیس کرتا ہے غلط ایکٹ کے ساتھ ویاس ویسو ویدیالے کی اور سے ایم بی ایم ویسو ویدیالے کو انجینرنگ فیکلٹی کا نورت اور ساؤتھ کیمپس سائید سکشک اور شاترہ استانتریت کرنے کو بھی غلط بتایا تو کہ اس کی جو کہتے ہیں نا استھاپنا ہی غلط ہے تو پھر آگے کی ساری پروسیس بھی غلطی ہے اور باقی اپ ڈیٹ آپ کے سامنے ہیں تو ایسی ایسی غلطیاں بھی ہوتی ہیں یونیورسٹیز میں تو یہ بڑی دیکھنے لائک چیز ہے اب دیکھیں راستان ویسو ویدیالے اور مہا ویدیالے شکشک سنگ نے کیریئر ایڈوانسمنٹ اسکیم میں چینیت مہا ویدیالے شکشک کا جو کالیج لیکچرر ہیں اسسٹین پروپیسرز ہیں ان کے لمبیت پرکرنوں کے نستانن کی مانگ کی ہے پرتیندی منڈل نے کالیج ایک سوچی تیاغی سے سشٹا چار بھیٹ کر کے لمبیت سمسیاؤں سے عقبت کرایا آئی اکت نے پرتیندی منڈل سے کہا کہ آپ کی سمسیاؤں کا ایتھا سنبھاؤ نستارن کیا جائے گا اس کے بعد پرتیندی منڈل جو ہے وہ اتریق مخی سچی ویت اکھیل اروڈا سے مل کر ویبھاگ میں لمبے سمسے لمبیت دو سو انسٹھ شکسکوں کے سی ایس پرکرنوں کا توریت سمادھان کرنے کے انہوں نے مانگ کی ہے اور دیکھئے ایسے اسی ہی ایسے والے جو میٹر تھے کیریئر ایڈوانس اسکی میں اس کو بولا جاتا ہے تو وہ سنسکرٹ جو اپنے جو شکسہ ہے اس کے شکسکوں کے بھی تھے ان کے تو سال ہو گئے اور پی بینڈ وغیرہ بھی ان کو ملے سیونت پی کمیشن کی اگر میں بات کروں اور ٹھیک ویسے ہی مانگیں ہم جو ہیں اپنے سامانے شکسہ کی بھی ہے اور میں نے آپ کو کئی بار بتایا بھی ہے کہ تین بھاگ ہوتے ہیں ہائر ایڈوکیسن میں ایک تو سامانے شکسہ سنسکرٹ شکسہ اور تقنی کی شکسہ آگے بڑھتے ہیں دوستوں دیکھئے اگلی اپ ڈیٹ کیا کہتے ہیں ہمیں سامان جی کی نیائے اور ادھیکاری تابعہ بھاگ دورہ سنچالیت اتر میٹریک چھاترورتی ہو جنا میں آویدن پرکریا میں پریورتن کیا گیا ہے اب ویدیارتیوں کو آویدن کرنے سے پہلے جنادھار کارڈ مول نواز جاتی پرمان پتر اور آئے پرمان پتر اپلوڈ کرنے ہوں گے اپنے دیسک اوم پرکاس دوشنی وال نے بتایا کہ ایس ایس او پورٹل پر دسوئی بارویں کے انکتالکہ اور انیش ایکشنگ دستاویج ڈی جی لوکر راجی والٹ کے مادیم سے سوتہ ستیاپید ہو جائیں گے تو ان کو ویریفائیڈ نہیں کرانا پڑے گا لیکن تھوڑی سی پروسیس جو ہے وہ اس میں ایکشتہ ہو چکی ہے آگے بڑھتے ہیں دوستوں پی ٹی ایم کے بارے میں بات کریں گے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ جو ابھی بھاوق ہے اور جو شکشک ہے ان کا جو سمیل لینے ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کورونا سنگرمنٹ نے سرکاری کالیج جو ہمیں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پر بریک لگا دیئے ہیں کہ اول ایک سطر میں یہ نواز چل سکا اب دیکھئے نواز چار کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ عموان جو پی ٹی ایم بغیرہ ہوتے ہیں وہ اسکول لیول پہ ہوتے ہیں آپ کے سیکنڈری ہار سیکنڈری پرائیمری اپر پرائیمری اس میں ہوتے ہیں ادھر کالیجز میں نہیں ہوتے ایک ہی بار ہوئے لیکن کورونا کان رک گئے یہ لگاتار دوسرا سطر ہے جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ یعنی کی پی ٹی ایم نہیں ہو رہا اگلے ورس پرائیوگی اور سالانہ پریکشہوں کو دیکھتے ہوئے ان کا آئیجن جو ہے مشکل ہے تو نواز چار زیادہ چلنے نہیں دیا کورونا نے بند کر دیا روک دیا آگے بٹھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ دیکھئے بہت مہت پونڈ اپ ڈیٹ ہے دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے راستان کی شخصہ لے لو یا انڈیا کی جو ایجوکیشن ہے اس لیول پر آپ لے لیجئے بہت ہی اچھی یہ اپ ڈیٹ ہے دیکھیں کیا ہے شخصہ کے ادھکار ادینیم کی تحت آر ٹی ای رائٹ ٹو ایجوکیشن کے تحت آنٹھوی کقصہ کے ودیارتیوں کو انو تین نہیں کرنے کے پراؤدھان کو کے اندر سرکار اور راج سرکار دونوں نے گجٹ نوٹیفکیشن نکال کر کے بدل دیا جیا اس کے انو سار اب آنٹھوی کی ودیارتیوں کو فیل بھی کیا جا سکے گا لیکن یہ پراؤدھان پچھلے دو سکشن ستروں میں کورونا مہاماری کے کارن سبی ودیارتیوں کو بینا پریشاوں کے اکشنوٹی کرنے کے کارن لاغو نہیں کیا جا سکتا لیکن اب لاغو کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں دوستوں یہ جو نرنے ہیں وہ بہت بڑیا دیکھیں بڑیا کیوں ہے اس کی پیچھے کا ریزن بتاتا ہوں ٹھیک ہے ایسے پاس کرتے جاتے ہیں تو آنے والے کچھ سالوں میں ایسا ایک سمجھ آئے گا جب اپنا جو انڈیا ہے جو اپنا راج ستھان ہے وہ ہنڈریڈ پرسنٹ جو ہے ایجوکیٹڈ ہوگا شاکشر ہوگا لیکن اس شاکشر کا مطلب ہی کیا جو آپ کو فیل ہونا نہ سکھا دیں جہاں فیلیر ہے وہیں بچے پاس ہونے کے لیے پڑیں گے جہاں انوتین ہونے کا ڈر رہے گا ماتا پتا سے پٹائی کا بھائی رہے گا میں سیدھی سبدوں میں کہہ رہا ہوں وہیں پہ بچے پڑیں گے اور جہاں فیلیر کا ڈر نہیں رہے گا جہاں انسکسز کا ڈر نہیں رہے گا وہاں کبھی بھی سیریس ہوکے بچے پڑھائی نہیں کریں گے تو ہاں بھارت پورا ایجوکیٹڈ ہو جائے گا شاکشر ہو جائے گا سبھی لوگ آٹھی پاس ہو جائیں گے آنے والے سمیں میں لیکن اس آٹھی پاس کی جو اصلیت ہوگی وہ بڑی کھوکلی ہوگی کیونکہ وہ فرجی ڈگری ٹائپ میٹر ہو جائے گا جہاں آپ پاس تو ہوئے ہو لیکن آپ کا جو اوریجنل جو نولیج ہے وہ بلکل بھی پانچ جی کی لیول کا بھی نہیں رہے گا میں نے سویم جو نائندھ کی بچیوں کی کلاس لی تھی کافی سمیں پہلے کی بات کر رہا ہوں اب تو تھوڑا محول چینج ہوا ہے لیکن تب میں آپ کو ایک اپنا نوہ بتاتا ہوں نائندھ کی بچی کو یہ نہیں پتا کہ راجستان میں مکہ منتری ہوتے ہیں یا پردان منتری ہوتے ہیں یقین مانی ہے وہ یہ کہہ رہی تھی بچی میں نے پوچھا کہ راجستان کے مکہ منتری کون ہے اس ٹائم وسندرہ راجی جی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس نے کیا بتایا نرندر مودی ہے اور جب پوچھا کہ بھارت کے پردان منتری کون ہے تو اس بچی نے بتایا کہ بھارت کی پردان منتری وسندرہ راجی ہے would you believe کرنا پڑے گا believe آپ کو سرکھاری اسکولوں کے حالت ایسی اسی لیے ہوئی ہے علاقہ یہ رول پرائیویٹ پر بھی لاغو ہوتا تھا بھر پرائیویٹ والے اپنی الگ سے محنت کرواتے کہ ان کو پتا ہے بچہ نائنٹھ میں جائے گا ٹینٹھ میں جائے گا تو وہاں رک جائے گا definitely کیونکہ وہاں آگے board exams ہیں اور پھر competition exam تو ہیں ہی ہیں in near future تو پھر وہ بہت محنت کرتے ہیں لیکن سرکاری کا ایسا ہے کہ ابھی جو teacher لگتے ہیں وہ full on competition cross کر کے لگتے ہیں تو وہ محنت کرتے ہیں لیکن جو پرانے teacher لگے ہوئے ہیں وہ بالکل بھی محنت نہیں کرتے کہ ان کے time میں competition ہی نہیں تھا تو انہوں نے خود ہی compete نہیں کیا تب ہی پتا چلتا ہے کہ بچوں کو ہمیں کیسے تیار کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا rule ہے حالانکہ 5th class کے بارے میں اگر بات کریں تو 5th class کا rule اس میں ایک اور change ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں changes تو ہو سکتے ہیں مطلب جیسے آٹھوی کا بدل دیا کہاں fail ہو سکتے ہیں ویسے اس کا بدل سکتے تھے بڑھ تھوڑے سے بچے ہیں تو ان کا نہیں بدلا ان کے ایک تھوڑا سا change کیا گیا کہ جب وہ کوئی بچہ fail ہو جائے گا تو اس کو fail نہیں کر کے supplementary کہیں گے اور supplementary کا اس کو جو ہے exam کے لئے time دیں گے تقریباً 30 دن کا ایک time period رہ کیا گیا اور اس کے بعد اس بچے کو جو ہے exam دینے کا ایک اور افسر دیا جائے گا جیسے normal اپنے جو exams بغیرہ ہوتے ہیں board بغیرہ میں supplementary آتی تو پھر ایک option دیتے ہیں ان کو واپس کہاں چلو ایک مہینہ یا ڈیٹھ دو مہینے میں آپ کے ہم دوبارہ exam لیں گے اور اس basis پہ جو ہے آپ کو تیاری کرنی ہے اور تب تک pass ہونا ہے اگر اس میں بھی بچہ pass نہیں ہوتا تو اس کو fail نہیں مانا جائے گا اس بچے کو کیا ہے pass مان لیا جائے گا اس کے بعد تو یہ ایک چھوٹا سا اس میں change ہے حالانکہ یہ change چھوٹا ضرور ہے لیکن لگ بہت بڑا رہا ہے حالانکہ یہ fail والا بھی اس میں add کر سکتے تھے بٹ انہوں نے وہ نہیں کیا وہ پانچی میں supplementary میں fail ہونے پر بھی جو ہے اگلی کا اقسام پھر promote ہو جائے گا تو تھوڑا سا rule کو tough بنایا لیکن fail نہیں ہوگا تو آسانی سے pass بھی نہیں ہوگا تو یہ اچھے نیام ہے اور شکشک کے روپ میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جانکاری آپ تک پہنچی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اگلی یہ update ہے دوستوں جین ویو جوتپور کی اور سے جہاں advertisement ہے دیکھئے guest faculty کے لیے جہاں پر self financing scheme sfs اب یہ تو پتا ہے آپ کو self financing scheme کیا ہوتی ہے کم سے کم payment میں سیدھے سبدوں بتا رہا ہوں آپ کو اس کا ہندی ارث نکال کے نہیں بتاؤں گا بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں تو اس کا جو سیدھا مطلب ہے وہ یہی ہے کم سے کم payment میں اچھے سے اچھی faculty کو hire کرنا sfs کہلاتا ہے سمیتی کی دورہ payment ہوتا ہے سرکار اس کا جو آرثک مابدند ہے وہ نہیں دیکھتی تو general faculties ہے جہاں پر arts education and social sciences science commerce and جو management studies laws ان سب کے لیے 2021-22 کے لیے ان کو چاہیے guest faculty اور انتیم تیتی 27-11 ہے اور hard coffee جمع کرانے کی جو تیتیاں ہیں وہ اپنے آپ جو photocopy آپ جمع کراؤ گے سارے documents کی وہ 29-11 ہے اور پھر آگے جو ہے آپ form وغیرہ download کر سکتے وہ 23-11 تو یہ ساری چیزیں ہیں میں ان چیزوں کو بلکل بھی support نہیں کرتا کیونکہ جو اتنی higher education لیتے ہیں 20-25 سال پڑھ کے تو وہ ایک 8-10 جار کی جواب کے لیے نہیں لیتے ہاں میں مانتا ہوں کہ کچھ نہیں ہونے سے کچھ ہونا بیٹر ہے بٹ ایسا ہونا بھی کیا ہوا جہاں آپ کا خود کا خرچہ ہی نہ نکلے تو یہ چیزیں دلنے کولیس اقصہ کی نو نیو آیو سوچی تیاغی سے بھیٹ کی ہے اور انہیں اپنے سمجھ آگت کرایا ہے اور دیکھئے کون کون سے سارے ڈاکٹر ہیں وہ ملے ہیں ان سے اور اپنی الگ سمجھ ان کو بتائی ہے کیا کیا ہماری جو پی بینڈ اور ویتن مان سمجھ بھی سمجھ بتائی ہیں اور سی اے سی اے کا جو لاب دینا ہے اس کے سمجھ ہوتا ہے اس کے سمجھ میں چیزیں ہیں جو انہوں نے بتائی اور نئی آئیوکت ہیں تو ان کو یہ ساری باتیں بتائی ہے اپڈیٹ میں نے سکرول کر دی ہے آپ سویم بھی پڑھ لی جیگا اور یہ دوست تو اس میں جو مدی پردیس کے بچے ہیں ان کے لیے بسی یہ کہنا چاہوں گا کہ مدی پردیس آئی کوٹ نے اسٹینوگرافر گریڈ سیکنڈ اسٹینوگرافر تھرڈ گریڈ اسٹینوگرافر گریڈ تھرڈ کوٹ مینجر شٹاف اسٹینوگرافر جو سہائک گریڈ تھرڈ اور سہائک گریڈ تھرڈ انگلیش نوئنگ پدوں پر بھرتی کے لیے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اس بھرتی کی جریہ ٹوٹل بارہ سو پچپن پد اچھے خاصے ہیں ہزار سے زیادہ ہے ان میں سے اسٹینوگرافر کے تین سو چوئیس سہائک کے نو سو اکتیس پد ہیں ان پدوں کے لیے آوی دن پر کریا تیس نومبر سے شروع ہو رہی ہے دوپیر بارہ بجے سے اور سنات تک ڈگری دھاری اپیرتی جو ہے وہ یہ ویب سائٹ ہے اس پر فارم برسکتے ہیں تیس دسمبر تک ایک مہینے کا سمیہ ہے اور سات سو ستتر روپے رکھے گئے ہیں اور عمر سی مہ کی بات کریں دوست اٹھارہ سے چالیس ہونی چاہیے اور آرکس سی سرینی کے اپیرتی ہوں جو اپنے ایم بی کے رول بغیرہ ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ اب دیکھئے دوستو بہت سارے آپ نے ایسے اپیرتی دیکھے ہوں گے فرجی ڈگری جب میں آج سے تقریباً دو دش شک پہلے کی بات کروں تو اس ٹائم کا کری تو پتہ چلا کہ جن کو نولیج بلکل بھی نہیں ہوتا جو نبی ازار سیٹیں اس ٹائم لگ بگ ہوتی تھی اب دیکھیں دوستو یہ پوری اپ ڈیٹ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو کچھ ایک مین ٹاپک جو ہیں دیکھ ہم دیکھیں گے پڑھائی میں سرخ پانے کی کیا ضرورت ہے بس پیسے دو ڈگری لے لو پھر ان کے آدھار پر کئی بھی سرکاری ہیں پرائیویٹ نوکری لے لو کون پکڑے گا فرجی مار شیٹ اور ڈگری ڈیپلوما بیچ کو چھوٹی تو ان کا ڈاکومنٹ وہاں پہ ویریفائی نہیں کیے گئے اور جب ایک بار جو ہے ان کی ڈاکومنٹ چلو دیکھ لیے کہاں یہ ابیرتی ہیں تو لے کے ان کے پھر ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن تب کلیر نہیں کیا گیا پروویجنل رکھے ان کے جو ڈاکومنٹ سے وہ لے کے وہاں کے جو ابیرتی ہیں یہ کسی ٹیم بنائے گی جو الگ الگ راجیوں میں گئی اور وہاں جا کے پتا کیا کہ ایسی کوئی اوریجنل یونیورسٹی ہے کے نہیں ہے جہاں سے انہوں نے یہ ڈگری حاصل کی ہے تو دوستوں اس پرکار جو ہے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن میں ٹائم بھی لیا جاتا ہے اب دیکھئے اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ ہاں فرجی ابیرتی پکڑے جاتے ہیں لیکن اس کا نقصان بھی یہ ہے کہ کئی سارے ایسے ابیرتیوں کو بھی میں جانتا ہوں جو بہار رہتی بہار تھے تو جائد سی بہار تھے وہ انہیں راجی من کے پتا جی یا ماتا جی ڈیوٹی بغیرہ کرتے تھے سرکاری نوکر تھے تو وہاں سے انہوں نے وہ ڈگری حاصل کی اب وہ راستان آگئے تو اس پر بھی وہ کہتے ہیں نہیں کہ اچھے کے ساتھ برا اور برے کے ساتھ اچھا والا میٹر ہے کہ ان کے ساتھ ان ابیرتیوں پر بھی پرشنہ چینل لگ جاتے ہیں کہ آپ کی ڈگری بہار سے ہے ہاں بھائی سب بہار سے ہے بٹ ان کا اب سارا پورا ہسٹری تو چیک کریے نا کہ بہار سے کیوں ہیں ایک ابیرتی جو کیول ڈگری لینے کے لیے بہار گیا ہے وہ ہے فیک اور ایک ابیرتی یا کوئی پروس ہو میلہ ہو کوئی بھی ہو جو رہ یا رہ ہی رہی بچھلے پانچ یا دس سالوں سے بہار ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی جو بہار کی ڈگری ہے وہ صحیح ہے اور جو کیول ڈگری کے لیے بہار جاتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے اب حالانکہ اس کا پتہ لگانا تھوڑا مشکل رہتا ہے جن کے پاس وہاں کے ڈاکومنٹس بغیرہ ہیں وہاں کا کوئی مول نباس ہے یا پھر اور جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہاں ان میں اگر ایڈریس پروف بغیرہ ہے تو پھر وہ یہ پروو ہو جاتا ہے باقی تو تھوڑا مشکل رہتا ہے تو یہ کچھ ایک چیزیں جو ہے اس میں دھیان رکھیں تو ایسے فرجی عبیرتیوں سے جو ہے بچا جا سکتا ہے اور کسی مہنتی عبیرتی کا جو ایک طریقے سے میں سمجھتا ہوں گھر ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے اب یہ گھر کا میں نام کیوں لے رہا ہوں کوئی سادھی نہیں ہو رہی یہاں پہ اب ایک نوکری لگنا that means کہ ایک گھر بلکل صحیح فکشڈ ہو گیا وہاں پہ اس کے موم ڈیڈ سکھی ہو گئے پتنی بچے مطلعہ اگلی پیڈی تک اس کا بلکل فری ہو گیا تو یہ فیک ڈگری والے جو ہیں وہ ان سے تھوڑا سا بنچیت کر لیتے ہیں مہنتی عبیرتیوں کو اب دیکھیں اگلی عبیرتی راجستان سیویل سیوہ اپیل عدی کرن نے بنا پرشاش نگاوی سکتا کہ جلے کے نیم کا تھانہ بلوک کے نیا آباس اسکول میں کاریرت پردانہ چارے کے تبادلے سے جڑی اپیل پر سنوائی کر اب دیکھیں یہ ایسا کیوں کیا ہے کیونکہ اس میں آروپ یہ لگے ہیں کہ راجنیتی سے پریریت جی ہاں راجنیتی سے پریریت ہو کر جو ہے میرا تبادلہ کیا گیا ہے اور اسی لیے جو ہے ان کا یہ ٹرانسپر جو ہے وہ روک لیا گیا دیکھیں یہ بیچ میں ایڈ ہے چھوٹا سا باقی دیکھیں کہ راجنیتی سے پریریت ہے اور اسی کانٹ سے جو ہے تبادلہ کیا اب دیکھیں یہ ایسے ہوتے ہیں جو سرکار کی تھوڑا سا ویرود بولے گا تھوڑا سا پچھلی سرکار کے سمرستن کی چیزیں کرے گا تو پھر ٹرانسپرٹو سین کرنے پڑیں گے بیوی ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں موم ڈیڈ ہوتے ہیں بوڑے تو پھر ان کو لے کے ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر بھاگنا تھوڑا سا مشکل رہتا ہے سنگل اپیرتی ہوتا ہے تو اس کو رازتان میں کہیں بھی بیز دو باپ ڈیوٹی کرنے کے لیے ٹیار رہتا ہے لیکن یہ پریوہر بھالے جو ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی دکت ہو جاتی ہے اگلی اپڈیٹ دیکھتے ہیں ڈاکٹر بھیم رام بیڑکر لاؤ یونیورسٹی کا نواشار انہیں ویس ویدیالیوں کے لیے سرکار کو پرستہ بھیجا دیکھئے کہ یہ آن لائن کوپی جانچ کریں گے جی ہاں بھیم رام بیڑکر لاؤ یونیورسٹی نے انہیں اتر پستی کاؤں کی آن لائن جانچ شروع کر دی ہے آن لائن جانچ پرکریا میں جو ہے یونیورسٹی این مکہ مدرہ سو گیلوت اور راج پال کل راج مصر کو راجے کے سب ہی ویس ویدیالیوں میں آن لائن کوپی جانچنے کی شروعات کرنے کا پرستہ بھیجا کلپتی سمنوی سمیتھی کی آگامی بیٹھک میں اس پر چرچہ کی جگہ سی ایم کو پرستہ بھیجا کیونکہ آخر کار چلاتے وہ ہے راجستان کو راج پال جی کو اس لیے بھیجا ہے کیونکہ اوریجنلی جو سب ہی ویس ویدیالیوں کے کلپتی مانے جاتے ہیں وہ یہی مانے جاتے ہیں اوریجنل جو کلپتی ہوتے ہیں وہ اپ کلپتی کہہ جاتے ہیں وائس چانسلر کہہ جاتے ہیں تو اسی لیے اور دیکھئے جانچ پرکریا وغیرہ سب آپ کے سامنے گوپنی کوڈ وغیرہ ساری چیزیں رہتی ہیں آٹومیٹک بیک اپ وغیرہ بھی بنے گا تاکہ ڈیلیٹ ڈیلیٹ ہونے کا بھی خطرہ نہیں رہے اور آن لائن جانچ کے فائد ہے کیا رہیں گے کٹنے فٹنے کھونے کا ڈر نہیں کوپیوں کے بندل شکشکوں کے پاس بھیجنے کا جنزت نے سیدھا پیڈی اپ بھیجا بات ختم ٹرانسپورٹ کارچ کی وجہ کیوں آن لائن ہو جائے گا سارا تو پھر آنے جانے کا ٹرک کا بھاڑا نہیں لگے گا اور باقی ہیرا فیری جو ہو جاتی ہے کوپیوں میں چینزز وغیرہ وہ تھوڑے سے کم ہوں گے آلانکہ آن لائن میں تھوڑا سے اس کا رسک بھی رہے گا کہ کوئی ہیک ویک کر لے تو یہ بھی چیزیں ہیں تو یہ ساری اپ ڈیٹ آپ کے سامنے ہیں اب دیکھئے اردوارشی پریشاہوں کے دیساندر دیس جاری تو بچے جو ہیں وہ بلکل ابھی ریڈی ہو جائیں بہت فری بیٹھ لی آلماس دو سال دو ستر لگ بے خراب ہو گئے کورونا کارڈ اب نہیں ہوں گے تیرہ سے چوئیس دسمبر تک ان کی ہاف یرلی کے اگزام ہیں پیپر پیٹرن کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہیں نو سے بارہ تک کیا ویوستہ وہ بھی چیزیں آپ کے سامنے ہیں جو بچے دیکھ رہے ہیں یا بچوں کے ابھی بھاوق دیکھ رہے ہیں موم ڈیٹ تو بلکل ریڈی رہیں ہاف یرلی اگزام کے بارے میں یہ اپ ڈیٹ آپ کے سامنے ہیں اب دیکھئے تھوڑا سا سرکاری اسکولوں میں یہ بھی ایک ویوستہ ہے کہ ہیلتھ سکریننگ ہیلتھ چیک اپ وغیرہ کی چیزیں ہیں تو سرکاری اسکولوں کے شکشک بیسے تھوڑے ڈھیلے مانے جاتے ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ پرانے والے کافی فیک ڈگریوں والے تھوڑے سے وہ بینا کمپیٹیشن والے لگے ہوئے ہیں تو ان کے جو ہے ایسے کاری رہتے ہیں تھوڑے ڈھیلے ڈالے تو دیکھئے کیا اپ ڈیٹ ہے کہ سرکاری اسکولوں کے بچوں کی صحت سنبھالنے کی جمعیداری سکھ سکوں کو راس نہیں آرہی آخری دن بھی اتنے ایک بات بھی جلے بھر سے ناغور جلے کی بات کر رہے ہیں ایک تیہائی اسکولوں کے ہیلتھ سکریننگ کا کام ہوا ہے تو دو تیہائی بچ گیا قریب چار لاکھ بچوں کی تیماردار بننے والی سرکار کی رفتار دیکھ کر ہی تبیت بگڑھنے لگی ہے تو دیکھئے لکھنا والا انہیں کتنی اچھی چیزیں لکھی ہے کہ سرکار کی رفتار دیکھ کر یہ تبیت بگڑھ رہی ہے تو بچوں کی تبیت کہاں سے صحیح ہوگی کرتے ہیں ایسا چیک اپ میرے پتا جی بھی ایمبولینس ڈرائیور رہے ہیں پہلے آرمی سے ریٹائیڈ پرسن رہے ہیں تو ایک بار مجھے بھی افسر ملا ان کے ساتھ جانے کا تو پھر بچوں کا چیک اپ اگرہ ہم کرا کے لائے تو ایک ٹیچر ہوتے ہیں ساتھ میں ڈرائیور اور بچے ہوتے ہیں اس ایمبولینس میں اور پاس میں جو بلوک لیول کا جو ہسپیٹل ہوتا ہے وہاں پہ جا کے چیک اپ ہوتا ہے اب دیکھئے اگلی اپ ڈیٹ جو ہے وہ جین ویو سے ہے جہاں کیریئر ایڈوانس میٹ سکیم سی ایس کے انترکت پدو نتی کی پرکلیا شروع کی جائے گی پروموشن کی اس کے تیاد اسیسٹنٹ پروپیسر سے اسیسٹنٹ پروپیسر اور اسیسٹنٹ پروپیسر سے پروپیسر اور پروپیسر سے سینئر پروپیسر اب یہ پروموشن کی ساری جو گنیت ہے وہ میں نے ایک ویڈیو میں الگ سے سمجھا رکھی آپ کو جو کولیل لیکچرر یا اسیسٹنٹ پروپیسر پہ بیشت تھا اور اس ویڈیو کا لنک جو ہے میں اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں یا پھر آپ کمنٹ میں کہو گے اگر مجھے آدھ دلا دو گے تو وہاں میں آپ کو اپلوپٹ کراؤں گا اور آپ ساری پرکریہ سمجھ پاؤں گے کہ ایک ویکٹی جو کولیج لیکچرر بنتا ہے وہاں سے اس ساری پروسیس پوری کر کے کولیج کا پرنسپل کیسے بنتا ہے تو یہ ایسے کر کے پوری اپ ڈیٹ ہے اور سارے آنکڑے بغیر آپ کے سامنے آپ سمیں ان چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں انتیم اپ ڈیٹ کی اور آ چکے ہیں دوستوں جی ہاں سوائیت ساسن ویبھاگ دوارہ ایک ویگیپتی جارے کی گئی ہے اس ویگیپتی کے سپورٹ میں تھوڑا سا کم ہوں کیونکہ یہاں پر ریٹارمنٹ جو ادھکاری کرمچاری سیوہ نیورت ادھکاری اتھوہ کرمچاری جن کے آئیو پینسٹ ورس ہیں یا ان سے کم ہیں ان کو جو ہے کنیشت عبینتہ کنیشت لیکھا جو جے این اور سائک عبینتہ این اسسسٹینٹ انجینئر اور کنیشت عبینتہ مطلب جو ہے جونئر انجینئر جے این بغیرہ جو ہے ان پدوں کے لیے جو ہے ان کو آمن تریت کیا گیا ہے کولم سنکھہ دو میں انکیت پدوں پر پی مائنس اس پینسن پر پونر نکتیتو جو پات رہے ہیں تریپن پد ہیں عدیس آسی عبینتہ کے جو سیکنڈ سے فورٹ اور پھر راجسو عدیکاری سیکنڈ گریڈ ہے اس کے تیس پدوں کی سنکھہ ہے پھر کر نردھارک انتیس چوتر پد سائک عبینتہ این کے ہے کنیشت عبینتہ کے دو سو بیس پد ہیں اور کنیشت لیکھا کار کے ایک سو نو پد ہیں تو دیکھئے باقی آگے لکھی ہوئی اپ ڈیٹ کی کب تک اس میں جوئن کر سکتے ہیں تو جن کے بھی موم ڈیٹ ریٹارمنٹ ہے اور ابھی لیٹیسٹ ہی ریٹارمنٹ ہوئے ہیں تو وہ ضرور اس میں فارم بر سکتے ہیں باقی میں سمجھتا ہوں اس کی جگہ بیروزگار بھردیوں کو موقع دیا جاتا تو اچھا ہوتا کیونکہ جو ابھی ریٹارڈ ہوئے ہیں ان کی جاہر سی بات ہے اچھی کاسی پینسن بھی ان کی ہوگی یا پھر ان کو ریٹارمنٹ کی ٹائم جو اچھا بڑا سا پیمنٹ ہوتا ہے وہ بھی ملا ہوگا تو ان کا اچھا سے چل رہا ہے لیکن بیروزگار کو نہ تو کوئی پینسن مل رہی ہے بیروزگاری بھتہ بھی مل رہا تھا وہ بھی بیگار بھتہ ہو گیا ہے آپ جاؤ گے آفیس چار گھنٹے کام کرو گے تب ہی پیسے ملیں گے تو یہ تو بیگار ہو گئی پانچ جار کے لیے چار جار کے لیے ساڑھے تین جار کے لیے اتنی محنت تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی سارے پد اگر بیروزگاروں کو آفر کیے گئے ہوتے تو ساید بڑیا ہوتا تو یہی دوستوں کچھ ایک اپنے ایڈوکیسن سیکٹر یا پی ریوں کے ریکروٹمنٹ ویکنسیز وغیرہ کے بارے میں اپ ڈیٹس تھیں جو کہ آپ کے سامنے میں نے پرستود کی جیسے اور اپ ڈیٹس آئیں گی تو میں نیکسٹ ویڈیو کے مادم سے آپ کے سامنے اپستیت ہوں گا اور باقی جیسے میں نے شروعات میں بھی آپ کو بولا کہ یہ الگ الگ چپٹرز ہیں الگ الگ اپ ڈیٹس کے لیے میں نیچے آپ کو کولمز دے دوں گا دسکریپشن میں وہاں جا کے آپ اس پر کلک کر کے دیکھ سکو گے کہ آپ کو کونسی اپ ڈیٹ دیکھنے اور کونسی نہیں دیکھنے تو پورا فل ویڈیو آدھے گھنٹے کا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور باقی جو بھی اوثنٹک جانکاری آئے گی تو میں آپ تک پہنچا دوں گا ایسے ہی ویڈیو اس کے مادم سے تب تک کے لیے دھنے واد نمشکار